بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلابہ امید ہے کہ آپ خیر یہ سے ہوں گے آج ہم کافیہ کا سبت نمبر 132 پڑھ رہے ہیں جس کی اندر ہم اسم کی دو قسمیں بیعتبارت جنس کے مذکر اور مؤنس کا بیان پڑھیں گے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم المذکر والمؤنس المؤنس ما فیہ علامت تانیش لفظاً او تقدیرا والمذکر ما بخلافه وعلامت تانیش اتاو والالف مکسورة او ممدودة وحو حقیقی و لفظی فالحقیقی ما بعزائه ذکر من الحیوان ترجمہ دیکھ لیتے ہیں المذکر والمؤنس مذکر اور مؤنس المؤنس ما فیہ علامت تانیش لفظاً او تقدیرا مؤنس وہ اسم ہے جس میں لفظاً یا تقدیراً تانیش کی علامت ہو والمذکر ما بخلافه اور مذکر وہ اسم ہے جو اس کے خلاف ہو یعنی اس کے اندر علامت تانیش نہ ہو وعلامت تانیش اتاو والالف مکسورة او ممدودة علامت تانیش تین ہیں تا علیف علیف مکسورة ہو یا ممدودة ہو اور وہ حقیقی و لفظی اور وہ یعنی مؤنس حقیقی و لفظی ہوتی ہے فالحقیقی و ما بعزائی ذکر من الحیوان مؤنس حقیقی وہ مؤنس ہے جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو کہ امرات و ناقت جیسے امراء اور ناقا واللفزی و بخلافی ہی اور مؤنس حقیقی لفظی وہ مؤنس ہے جو اس کے برخلاف ہو یعنی اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہ ہو کہ ظلمت و عین جیسے ظلم تاریخی اور عین آج کے سبق کے اندر ہم دو باتیں پڑھیں گے پہلی بات مذکر اور مؤنس کی تعریف اور دوسری بات مؤنس کی اقسام یہاں سے صاحبِ کتاب رحمہ اللہ اسم کی جنس کے اعتبار سے اقسام بیان فرما رہے ہیں جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں ایک مذکر اور دوسری مؤنس فَالْمُؤَنَّسُمْ مَا فِيهِ عَلَامَتُ تَانِیشِ لَفْزًا اَوْ تَقْدِیرًا مؤنس وہ اسم ہے جس کے اندر لفظی طور پہ یا تقدیری طور پہ تانیش کی کوئی علامت پائی جائے لفظی کا مطلب یہ ہے کہ وہ علامت آنکھوں سے نظر آئے زبان سے پڑی جائے جیسے فاطمہ تن فاطمہ میں گول تاتا مدورہ ہے اور اسی طریقے سے عائشہ اور اسی طریقے سے حبلہ اور اسی طریقے سے حمرہ یا وہ علامت تقدیری ہو تقدیری کا مطلب یہ ہے وہ نظر تو نہیں آرہی نہ زبان سے پڑی جا سکتی ہے جیسے دارن نارن نعلن قدمن شمسن عینن وغیرہ والمدکر و ما بخلافی مدکر وہ ایسہ میں جس میں تانیش کی کوئی علامت نہ پائی جائے نہ لفظی طور پر اور نہ تقدیری طور پر اور نہ حکمی طور پر جیسے رجلن قالمن فراسن وعلامت تانیش تانیش کی کل چار علامتیں ہیں یہاں صاحب کافر رحمہ اللہ نے تین علامتوں کا ذکر کیا ہے پہلی علامت فرمائے اتاو اگر اس کو بھی بغور دیکھا جائے تو بظاہر طور پر دو ہی نظر آتی ہیں ایک تائے لفظیہ اور دوسرے علیف ممدودہ اور مقصورہ دو تا ہے علامت تانیش کی جو علامت ایک تا ہے اس کی دو قسمی ہیں ایک وہ تا لفظیہ اور دوسری تا مقدرہ تا لفظیہ وہ جو لفظوں میں نظر آتی ہے غرفہ تلخہ عائشہ فاطمہ ناصرہ مادحہ صالحہ وغیرہ اور تا مقدرہ وہ ہوتی ہے جو لفظوں میں نظر نہیں آتی ہے جس کو محننس سمائی کہا جاتا ہے جب وہاں اس کی تصغیر بنائی جائے تو وہاں وہ تا زہر ہو جاتی ہے جیسے ارزن تصغیر بنائے اوری ذاتن دارن اور عائنن وغیرہ تیسے علامت علیف مقصورہ ہے علیف مقصورہ جس کو تجوید کے اندر کھڑی زبر کہا جاتا ہے جیسے ضربہ بشرہ حبلہ سلمہ نصرہ وغیرہ اور چوتھے علامت علیف ممدودہ ہے یعنی وہ علیف جس کے بعد حمزہ ہو جیسے مدد منتصر ومنفصل کہا جاتا ہے جیسے خضرہ بیزہ وہو حقیقی ولفزی یا معنی کے اعتبار سے مونس کی قسم کو بیان فرما رہے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے تانیس کی دو قسمیں ہیں ایک تانیس حقیقی اور دوسرا تانیس لفزی فالحقیقی وما بیزہ اذا کر امن الحیوانی تو تانیس حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی حیوان جاندار مذکر ہو جیسے امراء اس کے مقابلے مراجون لنے اور نا قاتون اس کے مقابلے میں جمع لنے تانیس کس قسم میں کوئی ضروری نہیں کہ اس میں علامت تانیس ہو یا نہ ہو بلکہ دونوں طرح ممکن ہیں تانیس کی رامت والی تو مثال گزر گئی بغیر تانیس کی جیسے اتان اتان کہتے ہیں حیمار کی مونس یعنی گدی کو اس کے مقابلے میں نورن مذکر موجود ہیں وَاللَّفْزِيُّ مَا بِخَلَافِهِ اُوْ تانیسِ لَفْزِي وہ تانیس ہے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو بلکہ ہر وہ عسم جو غیر زبیل ارواح کا ہو اور اس میں تانیس کی کوئی علامت پائی جائے جیسے ظلمتن اس کے مقابلے میں نورن مذکر اگرچہ موجود ہے لیکن جاندار ذیروح نہیں ہے اسی طرح عینن شمسن اس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود نہیں ہے اور تانیش کے علامت تائے مقدرہ ہے دیکھا جائے تو پھر علامت کے اعتبار سے مہننس کی دو قسمیں ہیں ایک مہننس اکیاسی اور دوسرا مہننس سمائی مہننس اکیاسی وہ مہننس ہے جس میں علامت تانیش لفظوں میں موجود ہو جیسے پہلے گزر چکا عمرہ اور ناکہ وغیرہ اور مہننس سمائی وہ مہننس ہے جس میں علامت تانیش لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ محض اہل عرب سے سننے کی وجہ سے اس کو مہننس مان لیا گیا ہو جیسے کہ بیرن کھوان عینن پانی کا چشمہ نارن وغیرہ یہاں تک آج کا سبق تھا جس کے اندر ہم نے مذکر و مہننس کی تعریف اور مہننس کی اقسام پڑھی ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سبھو میں آگیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ